بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم محترم حافظ محمد ادریس آپ پاکستان میں شہدہ اسلام فاؤنڈیشن اور غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کے سربراہ ہیں آپ سعودی عرب عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تشریف لائے اور جدہ میں افکار سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے ایک سیمینار سے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اور مخالفین کے موضوع پر خطاب کیا سماد فرمائیے محترم حافظ محمد ادریس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین صدق اللہ رزیم خواجب الاحترام مہمانان گرامی قدر منتظمین جلسہ محترم بزرگو وعزیز دوستو بھائیو اور مستقبل کی امید اور روشنی ہمارے عزیز بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی شام الحمدللہ جدہ کے اس حال میں ہم نے بہت اچھے شعرات سے ان کا کلام بھی سنا اور مختلف موضوعات پر سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تقاریر اور خطابات بھی سنے اور ان مضامین کے اقتباسات بھی سنے جو سید مودودی رحمت اللہ علیہ پر ہمارے نوجوان طلبانے لکھے ہیں اور بلا شبہ ان اقتصابات کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ یہ نوجوان اچھے عدیب اور اچھے مصنف ثابت ہوں گے سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں جیسا برادر عزیز فرید پراچہ صاحب نے فرمایا کہ اس مختصر وقت میں کچھ کہنا بڑا مشکل ہے شخصیت اتنی جامعہ اور اتنی ہماجہت ہے کہ اس پر تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں تذکرہ سید مودودی اگر آپ نے دیکھی ہے وہ کتاب جو زخیم غالباً اس وقت تک تین ہزار صفحات اس کے چھپ چکے ہیں بڑی تکفیق ہے اور ابھی مواد جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ادارہ معرفہ اسلامی میں وہ ایسی مزید کئی کتابیں اس سے تیار ہوں گی اور لکھنے والوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں کوئی کسی طرح کی ریپیٹیشن نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے جو کچھ لکھا ہو تو دوسرے نے بھی وہی چیز ریپیٹ کر دی ہو بلکہ اس کے مدیران نے ان تحریروں کو اس انداز میں کھنگالا ہے کہ ریپیٹیشن نہیں ہے اور اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا مواد موجود ہے کہ شاید آنے والے کئی سالوں تک وہ اس پر کام کریں گے اور ان کی ان کتابوں کو مولانا محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاثرات کو شائع کریں گے کتب کے حوالے سے اور مولانا محمد رحمت اللہ علیہ کا اپنے مخالفین کے ساتھ کیا رویہ تھا اس حوالے سے مجھے منتظمین نے یہاں پہنچنے کے بعد بتایا کہ مجھے کچھ مزارشات پیش کرنا ہے تو حضرت سید ابو العلہ محمد رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو کتاب لکھتی اور جس کتاب کے بعد برے صغیر کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے کلمکار متوجہ ہوئے یہ الجہاد فلسلام ہے جو مولانا محمد رحمت اللہ علیہ نے بیس اکیس سال کے عمر میں لکھی تھی اور جس پر مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر آج تک اس انداز میں کسی بھی مصنف نے کوئی کام نہیں کیا اور اگر یہ نوجوان یہی کتاب لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوا تو اس کتاب کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ روح ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جات کا مستحق ٹھہرے گا مولانا ابو العلہ محمد رحمت اللہ علیہ نے جتنے بھی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو پڑھنے والوں کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے ہمارے ایک رکن جماعت تھے جناب حکیم عبدالقادر صاحب جن کا تعلق سندھ کے اندرون سے تھا انہیں ہم نے منصورہ حالہ سندھ کے اندر جو منصورہ کا مدرسہ ہے اس میں دیکھا اور ان سے معلوم کیا جی کہ آپ جماعت میں کب آئے ہم اس وقت دورِ طالب علمی تھا اور منصورہ میں گئے تھے اور جتنے بھی بزرگان تھے مولانا جان مند بھٹو اور دوسرے لوگ ان سب سے مخصر انٹرویو کیا تھا عبدالقادر صاحب مسکرانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ اس پر کیوں مسکرانے لگے ہیں آخر آپ جماعت کے رکن ہیں اور کوئی تو آپ کا تجربہ ہوا ہوگا کوئی آپ نے سفر کیا ہوگا کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو جرائم پیشہ گروہ تھا اور ہمارا کام ڈاکے ڈالنا اور قتل کرنا تھا اور ہم نے تیہ کیا تھا کسی شخص کو قتل کرنے کے بارے میں اور تین افراد تھے اور تینوں کی ذمہ داریاں تھیں اور میری ذمہ داری اس رات کو یہ تھی کہ میں سیڑھی لے کر آوں گا اور سیڑھی لگا کر چھت کے اوپر چڑھنا تھا اور پھر اس شخص کو قتل کرنا تھا اسی شام کو اس انتظار میں کہ آدھی رات کو مجھے جانا ہے تو میں کہیں سو نہ جاؤں میں کچھ پڑھنے کے حوالے سے کچھ ورگردانی کر رہا تھا تو مجھے جو کتاب ملی اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا پڑھتا رہا تھا آنکھ سبو کی اذان ہو گئی اور مجھے خیال ہوا کہ وہ میرے دوست جو تھے وہ تو وہاں پر گئے ہوں گے اور میں نہیں گیا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میرے دوست آئے اور آتے ہی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ سارا پروگرام تم نے تلپٹ کر دیا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور تم نے یہ ایسا کیوں کیا کہنے لگے میں نے انہیں کہا کہ بھائی اب میں ایک بدلہ ہوا انسان ہوں آج رات میں نے یہ کتاب پڑھی اور وہ کتاب سی خطبات میں نے آج یہ کتاب پڑھی ہے اور بس آج کے دن کے بعد میرا اور تمہارا تعلق ختم ہے اور میں آج کے دن کے بعد اس شخص کی واقعی ماندہ کتابیں جو ہیں ان کی تلاش میں نکنوں گا اور میں اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا کہنے لگے اس انداز میں میں ڈاکہ ڈالنے اور قتل کرنے کے اس شغل سے نکل کر کے جماعت کی طرف آیا تھا اور اس انداز میں اللہ نے میری زندگی کو بدل دیا یہ تو خیر پاکستان کے اندر رہنے والے ایک شخص کی بات ہے میں افریقہ میں ان طالبات کو جانتا ہوں جن طالبات کو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر کے عیسائی مشنریوں نے باقاعدہ عیسائی بنا دیا تھا ان کو بلکل چھوٹی عمر میں اپنے اداروں کے اندر داخل کیا ان کو تعلیم دی اور وہ ان کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی تھی جس سنڈے کو انہوں نے اپنے چرچ میں جانے کی بجائے اپنے بسروں میں لیٹی رہیں اور جب ان کے پاس ننز آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں نکلیں ابھی تک تو انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گی کہ کیوں نہیں جاؤگی انہوں نے کہا کہ ہمارا چرچ میں کوئی کام نہیں ہے انہوں نے کہا تیرہ سال تو تم چرچ جاتی رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبورا تم نے عیسائی بنا دیا تھا ایک لڑکی نے بڑی حمد کر کے اس نے کہا میرا نام الیزبیت نہیں ہے میرا نام حلیمہ ہے میں پہلے بھی حلیمہ تھی میں آج بھی حلیمہ ہوں دوسری لڑکی نے بھی صدر سے کہا میں فاطمہ ہوں میں خدیجہ ہوں میں آئیشہ ہوں جب تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ ان لڑکیوں کے سوٹ کیس میں رسالہ دینیات کا سواحلی ترجمہ کٹیکہ کو فہم ہو اسلام ہو پایا گیا اور اس پر ایک شور ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور یہ کینیاں کی پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال اٹھا اور اس کے بعد ان لڑکیوں کو جب سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کیا گیا تو پارلیمنٹ میں وہاں کے میمبر پارلیمنٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ بنیادی حقوق کی نفی ہے کہ ان بچیوں نے تاریم حاصل کی ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جارہا چنانچہ ان بچیوں نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی کی حیثیت سے وہ زندہ رہیں گی تو اس کے بعد ورل کونسی راف چرچز نے اپنی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جو باقیدہ ریکارڈ پر موجود ہے چھپا ہوا موجود ہے اور راو محمد اختر صاحب جو یہاں پر آیا کرتے ہیں اور آج کل کینیا کے اندر ہیں وہ کئی مرتبہ اس کی فوٹو کاپ یہ لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں کہ اس میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی مسلمان کو عیسائی بنانا ناممکن ہے مسلمان کو بگاڑ دو اس کے اخلاق کو اور اس کے کردار کو تباہ کر دو اسے ایسی لطھ ڈال دو کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بگڑ جائے مگر اسے عیسائی بنانے کا خیال تر کر دو اسے عیسائی بنانا ممکن نہیں ہے یہ رسالہ دینیات کا کمال تھا کہ جو کینیا کے اندر ان بچیوں نے تیرہ سال عیسائیت کے دیرے سایا رہنے کے بعد پھر اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب جو عموماً لوگوں کے نظروں سے نہیں گزری ہے اور لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں وہ آج کے دور میں جو بحث چل نکلی ہے کہ آئندہ تحذیبوں کا تصادم ہوگا اور بڑے عرصے پہلے لوگوں کے نزدیک یہ تھا کہ اسلے کا تصادم ہوگا اور مختلف فوجوں کا تصادم ہوگا اور پروفیسر ہنٹنگن کی یہ اس تھیوری کے بعد کہ اب آئندہ صدی میں اور آئندہ آنے والے سالوں میں تحذیبوں کا تصادم ہوگا تو مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے آج سے نصف صدی پہلے اسلامی تحذیب اور اس کے اصول و مبادی کے اندر جو چیزیں بیان کر دی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے وہ فلسفر اور مغرب کے دانشور آج جو بات کہہ رہے ہیں پچاس سال پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ سید مدودی رحمت اللہ علیہ وہ بات کر چکے ہیں کہہ چکے ہیں لکھ چکے ہیں اور پڑھنے والوں سے پڑھا ہے اور حضم کیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دور رسنگاہیں کتنی دور تک دیکھتی تھیں آج جس چیز کو اور جس تھیوری کو ہمارے مسلمان بھی ایک نئی تھیوری کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس کو مولانا مدودی پچاس سال پہلے پیش کر چکے ہیں لیکن چونکہ میڈیا ان کی ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی بات کو جی سنداز میں دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ مغرب کی طرف سے آج یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جب کہا گیا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا تو کتابوں ہی کے حوالے کے ساتھ میں اس بات کو بھی ساتھ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا صرف ان کی تحریروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کی شخصیت کو ان کی مجالس میں انفرادی گفتگووں میں رحمت اللہ علیہ کو اس وقت زیادہ قریب سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا جب تفہیم القرآن کی جلد پنجم کا انڈیکس تیار کیا جانا تھا اور مولانا نے فرمایا کہ اس وقت میری صحت اجاز نہیں دیتی کہ میں اس پر اتنی زیادہ محنت کروں تو میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے یہ سمجھاؤں گا اور اس کے بعد تم یہ انڈیکس تیار کرو واقعی جلدیں جو تھیں اس سے پہلی ان کا انڈیکس مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلم سے تیار کیا تھا اور وہ پوری مسعودہ مجھے دکھایا اور میں یہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ اتنی لمبی تحریریں ہیں اور اس میں کہیں کانٹ چھانٹ نہیں ہے اور ناموما یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والوں کو تجربہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ ایک صفحہ بھی لکھیں تو کہیں نہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ کانٹ چھانٹ کرنا پڑتی ہے لیکن وہ پورے کا پورا مسعودہ میں نے دیکھا اور اس کے ورق گردانی کی اور اس میں کہیں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں تھی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے وہ چیزیں سمجھائیں اور بتائیں اور میں نے اس وقت ان کو بہت قریب سے دیکھا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کس قدر حریمت تبعہ تھے کس قدر مولانا مودودی کا ذرف وسیع تھا اور کس قدر اپنے مخالفین کے بارے میں جب ان سے گفتگو ہوئی سوالات ہوئے تو انہوں نے کس قدر وسیع ذرفی کا مظاہرہ کیا مولا موضوی رحمت اللہ علیہ کے مخالفین میں کس نویت کے لوگ تھے لا دین بھی تھے سیکل الرناصر مولا موضوی کے مخالف تھے حکمران اور وقت کے تاغوت ان کے بڑے مخالف تھے اور فرید پراچا صاحب نے اشارات کی ہے ان پر گولیاں بھی چلائی گئی ان کو پھانسی کی صدا بھی دی گئی اور گولیاں چلنے کا منظر خود ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا لیکن مولا موضوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مخالف وہ تھے جو مذہبی طبقات ہے اور یہاں ہمارے کسی بھائی نے ان مذہبی طبقات کے بارے میں ان کا تمسخر اڑانے کے انداز میں کچھ باتیں کہی ہیں اگرچہ انہوں نے واقعی عدوی لحاظ سے عداب ملہوظ رکھی ہیں لیکن یہ سید موضوی رحمت اللہ علیہ کا انداز نہیں تھا کہ مذہبی طبقات کے بارے میں ان کا رویہ مذہبی طبقات کے بارے میں ان کا طرز عمل بالکل مختلف تھا اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لا دین اناثر یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی طبقات آپس میں لڑ جائیں اور میرے اگر کچھ بھائی اس بات کو نہیں سمجھتے اور وہ اس کام میں لگ گئے ہیں تو میں اپنے دشمنوں کی اس سازش کا شکار نہیں ہوں گا کہ مذہبی طبقات کے خلاف لکھنا شروع کر دوں حالانکہ مذہبی طبقات نے بھی بڑا زج کیا اور بعض اوقات تو زیادہ زج کیا اور اس حالتک زج کیا کہ شاید سیکلر اناثر نے مولانا مہدوز رحمت اللہ علیہ پر وہ کیچر نہیں اچھالا ان کی خاندانی زندگی پر ان کے اہل وعیال کے بارے میں وہ الزامات و ایسحام نہیں اٹھائے جو نامنہاد مذہبی طبقات نے اٹھائے لیکن کمال ہے مولانا سیدہ بلالہ مہدوزی کا کہ جن کو اپنی منزل کا پتا تھا جن کو اپنے سفر کی سعبتوں کا پتا تھا جن کو دشمن کی چالوں کا پوری طرح سے ادراق تھا کہ وہ ہمیشہ ترہ دے جاتے رہے اور ایک مرتبہ جب ایک مجلس میں ہم نے خود مولانا مہدوزی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا اور بار بار کئی لوگوں نے اس سوال کے اوپر مزید سوالات کیے کہ ایک شخص کے بارے میں جو عالم دین تھے یا عالم دین کے طور پر معروف تھے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے آپ پر یہ الزام لگا ہے انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو مولانا مہدوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں بالاخر جو ارشاد فرمایا وہ ایسی بات ہے کہ آج بھی میں محسوس کرتا ہوں جیسے میرے کانوں میں مولانا مہدوزی کی آواز گونج رہی ہے اور آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے وہ جل کے اندر بات لکھ دی گئی ہے مولانا نے ان کا نام لے کر فرمایا جن کا تذکرہ ہو رہا تھا اور بڑے عدد کے ساتھ ان کا نام لیا اور اس کے ساتھ مولانا بھی لگایا اور صاحب بھی لگایا اور فرمایا کہ ان کے پاس نیکیوں کا بڑا زخیرہ ہے اور شاید اللہ تعالی نے ان کی نیکیوں کے اس زخیرے میں میرا کوئی حصہ رکھا ہوا ہے تو میں کیوں انکار کروں نیکیوں کا یہ زخیرہ جو مجھے مل رہا ہے ایک اور مرتبہ مولانا کے سامنے سوال کیا گیا کہ یہ علماء آپ کے بارے میں یہ اور یہ کہتے ہیں اور جب آپ جواب نہیں دیتے تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہیں ورنہ جواب ہو تو آپ اس کا جواب دیں تو مولانا مدودی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی علمی بات ہوتی ہے خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے انسان کی حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ اور امام رازی اور امام ابن کثیر کی بھی کوئی رائے آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا جھول ہے اور ہر انسان کی رائے میں جھول ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے وہ لوگ بڑے بڑے آئیمہ بھی ہیں فرمایا کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں علمی انداز میں لیکن جہاں محض الزام اور اتحام اور بہتان ہے تو وہاں پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کا کوئی جواب نہیں دوں گا اور میں نے ان کو ایک سخص عزا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا پروردگار انہوں نے میرے اوپر یہ اور یہ اور یہ الزامات لگائے آج تو ان سے پوچھ کہ ان کے پاس کیا ثبوت میں ان کو سخص عزا دینا چاہتا ہوں میں یہاں دنیا میں ان کے بارے میں کچھ لکھنا نہیں چاہتا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو آپ دیکھئے اس میں ہر موضوع پر آپ کو کتاب ملے گی چمکھی لڑائی لڑنے کے جو جو اسطلعہ اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے اس کو جب بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر صادق آتے ہیں کہ چمکھی لڑائی لڑی ورنہ چمکھی لڑائی کبھی کوئی لڑتا نہیں ہے یہ مولانا مودودی کا کمال تھا کیا فتنے تھے فتنہ مغربی عباہیت کا اور مغربی تحذیب کی یلغار کا فتنہ تھا فتنہ تھا قومیت پرستی کا جس نے بلاخر ملک کو دولخت کیا اور جو آج بھی ہمارے باقی ماندہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا ناصور ہمارے لئے بن چکا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے دور میں کامونیزم کی یلغار کا فتنہ تھا قادیانیت کا فتنہ تھا اور فتنہ انکار حدیث تھا جس کی سرکاری سرپرستی ایوب خان کے دور میں نقطہ روج پر پہنچ گئی تھی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ان سارے کے سارے امور کے اوپر مسکت جواب دیا سنت کی آئینی حصیت منکرین حدیث کا وہ جواب ہے کہ حقیقت یہ ہے پورے اسلامی لٹریچر میں آج تک اس موضوع پر اس نوعیت کی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی ہے مسکت جواب ہے جس سے کے بعد پتا چلتا ہے کہ انکار حدیث فی الحقیقت انکار قرآن ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ قرآن کے نام سے حملہ کرتے ہیں اور اہل قرآن اور قرآن کے حوالے سے وہ لوگوں کے ذہن مسموم کرتے ہیں تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انکار حدیث کرنے والے حقیقت میں قرآن کے بھی منکر ہیں یہ بہت اہم بات ہے یہ فیصلہ ابھی حال ہی میں کوئیت کے اندر ہوا ہے تو وہاں کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے منکرین حدیث کے خلاف اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی سنت کی آئینی حیثیت کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا عدالت میں اور عدالت نے اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے خیالات باطلہ ہیں اور مسلمانوں کو ان کے خیالات اور ان کے عقائد کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہئے کیونکہ ان کے عقائد کو اختیار کرنے کے بعد بالاخر منزل ہوئی آتی ہے کہ جس میں ایک شخص صرف مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہے قرآن اور سنت اور اسلام کی کسی بات کو ماننا نہیں چاہتا اور اس پر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا یہ فیصلہ ابھی حال ہی میں کوئیت کے اندر ہوا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیمات اور تنقیحات میں مغربی خیالات اور مغربی جانب سے حملہ جو کیا گیا تھا اسلام کے مختلف پہلوں کے اوپر خواہ وہ غلامی کا مسئلہ ہو خواہ وہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہو وہ جہاد کا مسئلہ ہو ان سارے کے اوپر سب سوالات کے اوپر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت مسکت جواب دیا ہے دلائل کے ساتھ جواب دیا ہے اور ایسا نہیں کیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہا کر کہ تیہے تو گمراہ ہیں اور ان کے اوپر کوئی فتوہ لگا دیا فتوہ کہیں نہیں لگایا ان کے خیالات کو من وان پیش کیا اس کی خامیہ واضح کی اور اپنا نکتہ نظر اس کے بعد لوگوں کے سامنے رکھ دیا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے رسائل و مسائل میں اس انداز میں کلم اٹھایا ہے کہ وہ جو روایتی انداز کے ہمارے فقہات ہیں جنہوں نے اجتہاد کے دروازے بند کر کے اور مکمل طور پر جمود کا شکار ہو گئے تھے اور جو لکیر کے فقیر بن بیٹھے تھے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں یہ بات بتائی کہ قرآن و سنت کی نصوص تو بالکل غیر مبدل ہے لیکن جہاں جہاں قرآن و سنت کی نصوص نے ہمیں آزادی دی ہے سوچ بچار کی تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سوچ بچار کر سکتے ہیں مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے کہ وہ اندھیرے میں رہے اور اپنی عقل کو استعمال کرنا بند کر دے بلکہ جو روشنی عطا کیا اس روشنی کے ساتھ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے عقل کی روشنی کو بھی استعمال کرو تو رسائل و مسائل کے اندر آپ کو ایسے سوالات کے جواب ملیں گے جو عموماً فتاوہ کی کتابوں میں نہ قدیم میں نہ جدید میں ملتے ہیں قدیم میں اس لیے نہیں ملتے کہ اس دور کے مسائل نہیں تھے اور جدید میں اس لیے نہیں ملتے کہ جدید دور میں اجتحاد کا درمازہ بند کر دیا گیا تھا لیکن ہر دور اپنے مسائل اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور وہ اپنے مسائل کا جواب چاہتا ہے اور ان تمام کے تمام مسائل کا جواب موجود ہے بشرتے کہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے اور اس فکر کے پیچھے چلنے کی لوگوں کو ہمت اور توفیق اور سعادت بخشے مولانا صدی اللہ علیہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی تجرید و احیاء دین لکھی اور ان دو کتابوں پر مولانا مودودی کے خلاف جتنے فترے جاری کیے گئے اور آج بھی جاری ہوتے ہیں شاید کسی اور آپ کی تحریر کے بارے میں اتنے فتوے جاری نہیں کیے گئے لیکن کوئی بھی آدمی غیر جانبدار ہو کر پڑے جماعت اسلامی اور ہر مذہبی جماعت اور ہر دینی اور مسئل کی جماعت سے بالاتر ہو کر ایک عام انسان کی حسیت سے پڑے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی شہکار کتابیں تجرید و احیاء دین بھی شہکار کتاب ہے جس میں پورا ویلاد تجزیہ کیا گیا ہے اس میں نہ غنوب سے کام لیا گیا ہے نہ مداہنت برتی گئی ہے پورے انصاف کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ تحریکیں کس انداز میں اٹھتی رہیں اور کیا کیا کامیابی حاصل کی اور حالات نے کہاں کہاں ان کو بیبس کر دیا خلافت و ملوکیت کے اندر بھی تاریخ کو اس انداز میں پیش کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہو کہ خلافت علامنہ جن نبوت قائم کی گئی تھی اس کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا فیکٹر جو تو کار فرما تھے اور اس کے بعد وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور اس کا کیا نقصان ہوا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کا ذکر کیا فرید پراجہ صاحب نے حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی نے انسانیت پر بڑا احسان کیا ہے یہ تفہیم القرآن آج کے دور میں انسانیت کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے اللہ تبارک مطالعہ کی کتاب کی تفسیریں بہت لکھی گئی ہیں بہت لکھی جائیں گی اور بہت سارے مفسرین کی تفسیر کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک انداز اپنا ایک رنگ ہے باقی مفسرین کا اپنا انداز ہے ہر مفسر نے گیرے موٹی اور جواہر نکالے ہیں قرآن مجید کی تہہوں کے نیچے سے یہ بحر زخار ہے اور اس میں بلا شبہ بہت کچھ ہے ہر مفسر کا کارنامہ امت کے لیے ایک احسان ہے ہر مفسر جس نے قرآن کی صحیح تفسیر لکھی ہے وہ امت کا محسن ہے لیکن مفسرین کی تفسیریں پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ مفسر اپنے کاری کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو وہ بیٹھ کر اپنے مقام کے اوپر بیٹھ کر اس کو راستہ بتا رہا ہے کہ اتنے قدم تم سیدھے چلے جاؤ وہاں ایک چوک آئے گا وہاں سے بائیں مر جانا پھر ایک میدان آئے گا میدان کے ساسا چلے جانا پھر دائیں طرف چلے جانا ایک طلاب آئے گا یعنی اس انداز میں گویا کہ وہ آپ کو بتاتا ہے اپنے مقام پہ بیٹھا ہوا اور بڑی میند اور کوشش کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں لیکن صاحب اتفیم القرآن کا انداز کیا ہے صاحب اتفیم القرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے کاری کی انگلی ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں کاری بالکل یہ محسوس کرتا ہے کہ کس نے میری انگلی پکڑ لی ہے اسے لے کر چل رہے ہیں اب اسے یہ فکر لاحق نہیں ہے کہ وہ طلاب کب آئے گا اسے معلوم ہے کہ جس نے میری انگلی پکڑ ہوئے طلاب کے پاس سے گزرتے مجھے بتائے گا کہ یہ طلاب ہے بالکل اس کی انگلی پکڑ کر اس کی منزل پر پہنچ کر کہتے ہیں یہ ہے تیری منزل اس کے بارے میں تو جاننا چاہتا تھا اور یہ ہے یہاں اپنی منزل کے اوپر آ کر اس کو دیکھ لیں بالکل یہ انداز ہے مولانا ابوالعالہ اور کوئی مادرن تعلیمات سے بہرہ ورہ آدمی تحیم القرآن کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قیاس نہیں بجی ہے یا اس کے جو مخصوص علوم ہیں ان علوم کے بارے میں یہاں اسے کچھ نہیں ملا ہے اور ایک انپڑ دہاتی آدمی ایک دہکان جو اردو پڑھنا جانتا ہے وہ اس کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اب کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور بہت بڑے سے بڑا فلسفر اور بہت بڑے سے بڑا حکیم وہ بھی اس کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تشفی نہیں ہوئی ہے سب کی تشفی اس کے اندر موجود ہے اور یہ کمال ہے سیدہ بلالہ مودود رحمت اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور میں یہ تحفیق عطا فرمائی مولانا مودود رحمت اللہ علیہ نے تحریک ازادی ہند اور مسلمان میں جو باتیں کہی تھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کامونزم کے ماسکوں میں پناہ نہ ملنے کی بات کہی تھی اور سرمایہ دارانہ نظام کو مغربی دنیا کے اندر پناہ نہ ملنے کی بات کی تھی اسی طرح سے مولانا مودود رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے قیام سے پہلے ہندو کی ذہنیت کے بارے میں انگریز کی ذہنیت کے بارے میں مسلمانوں کے مطالبات اور ان کی حقانیت کے بارے میں بہت اچھے انداز میں تجزیہ کیا اور مسلم لیگ نے اس زمانے میں ان مضامین کو کتابچوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلا دیا کہ وہ دو قومی نظریہ کا ایک بہت ہی بہترین تجزیہ اور استدلال تھا جیسا استدلال اس سے پہلے کسی کے پاس نہ تھا لیکن مولانا مودود رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب کے اگلے حصے میں جو تیسرا حصہ تھا اس میں جب یہ بیان کیا کہ جو قیادت اس وقت پاکستان حاصل کرنے کے لیے جمع ہے اور موجود ہے اور جس کے بارے میں خود قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا اس سے مولانا مودود نے نہیں کہا قائد عظم نے بھی فرمایا تو انہوں نے اپنے رنگ میں اور اپنے انداز میں فرمایا تھا مولانا مودود نے اپنے انداز میں کہا قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ میری جیب میں سب سکھے کھوٹے ہیں اور مولانا مودود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ملک حاصل کر لیں گے لیکن اس کو اسلامی ملک نہیں بنائیں گے بلکہ اسلام کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے فانسی گھاٹ ہوں گے اور وہ عملن ہوا اور فرمایا کہ ایک قومی ریاست کے طور پر بھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے اور آپ جان دیں کہ انیس سو اکتر میں وہ سانحہ ہو گیا جو مولانا موزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک قومی ریاست کے طور پر اس ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکیں گے اس لیے کہ ان کے شب و روز ان کی سوچ اور ان کا پورا پس منظر ان کے سامنے تھا مولانا موزی رحمت اللہ علیہ نے یہ کوئی پشین گویاں نہیں کی بلکہ یہ بصیرت کی بات ہے حالات کو دیکھنے والا حالات کا تجزیہ کرنے والا ٹھیک حالات کا تجزیہ کر رہا تھا یہ کوئی غیب کی باتیں نہیں تھیں جو مولانا موزی نے بتائی یہ اکل اور دانش کی باتیں تھیں یہ بصیرت کی باتیں تھیں اور اللہ تعالی نے اس شخص کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی مولانا موزی رحمت اللہ علیہ پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے حالانکہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ پاکستان کو سہیمانو میں اسلامی ریاست بنانے کے لیے جس نوئیت کی قیادل کی ضرورت ہے بد قسمتی سے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو بھی اس کا ادراک تھا اس کا احساس تھا اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا تھا اور مولانا موزی رحمت اللہ علیہ کو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد انہوں نے موقع دیا کہ وہ ریڈیو پاکستان سے تقریر کریں جس میں اسلام کے پورے نظریات معاشی نظریہ سیاسی نظریہ اس کا سماجی نظریہ اس کا تعلیمی نظریہ یہ سارے نظریات اسلام کے جن کو پیش کریں اگر مولانا موزی پاکستان کے مخالف ہوتے تو قیام پاکستان کے فوراً بعد اس بات کی کتنی جازت نہ دیتے کہ ان کو ریڈیو پاکستان سے تقریر کرنے کے لیے دعوت دی جاتی اور یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور حمزہ صاحب بتا رہے تھے کتابوں کے کئی ایڈیشن چھپے پاکستان میں اردو زبان میں اس کتاب کے چھپن ایڈیشن چھپ چکے ہیں چھپن ایڈیشن اس کتاب کے نشری تقریریں کے پاکستان میں چھپ چکے ہیں انڈیا میں جو چھپے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اور ان کے ترجمے جو ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بڑھنے کے فوراً بعد جو کارنامہ سر انجام دیا وہ اسلامی دستور کا مطالبہ تھا ترکی کے نجم الدین اربکان نے آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے جب وہ جیر سے رہا ہو کر اس زمانے میں آئے تھے اور پاکستان ہمارے ایک اجتماع میں تشریف لائے تھے تو ائرپورٹ پر اترتے ہی جب ہم نے ان کا استقبال کیا اور گاڑی میں بیٹھے اور جا رہے تھے تو انہوں نے کہا پاکستان کے لوگو تم بڑے خوش قسمت جب تمہارے ہاں دستور بن رہا تھا تو سید مودودی موجود تھا جو اس بات کو جانتا تھا کہ دستور کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس نے اسلامی دستور کا مطالبہ اٹھایا تھا ہمارے ہاں جب دستور بننے لگا تھا تو ہمارے ہاں کوئی مودودی موجود نہیں تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے جو کانٹے آپ اپنی پلکوں سے جو کانٹے چن رہے ہیں تمہارے راستے میں وہ کانٹے نہیں ہیں جب بھی اسلام اور غیر اسلام کی بات آتی ہے تو تمہارا حکمران سب کا جو کچھ بھی کرتا رہے تمہارا دستور تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے جبکہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اور دستور کی طرف معاملہ جاتا ہے تو دستور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہم مجرموں کے کٹیرے میں کھڑے ہوتے ہیں تمہارے دیئے سید مودودی نے جو کارنامہ سارا انجام دیا ہے پاکستان میں شاید تم اس کی قدر نہیں جانتے ترکی میں بیٹھ کر ہم اس کی قدر جانتے ہیں اور حقیقت دیا کہ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ سارا انجام دیا کہ آج کے دن تک جو بھی سیکلر حکومت ہمارے ہاں آئی جو مارشلہ بھی آیا جو کچھ بھی آیا لیکن قرارداد مقاصد کی صورت میں جو ایک مرتبہ یہ تیہ ہو گیا تھا کہ یہ ریاست مسلمان ریاست ہے اور اس نے کلمہ گویا پڑھ لیا ہے اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس قرارداد مقاصد نے پھر کسی بھی دستور میں سے ان لوگوں کو اپنی منمانی تعاویل کرنے کا موقع نہیں دیا یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے جس پر ہم وجہ تو پر سید مودودی رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ انہی کی فکر تھی اور یہ انہی کی قابش تھی مولانا سید ابو علیہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے مخالفین کے بارے میں جو نکتہ نظر اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جو لا دین قوتیں اور لا دین اناثر اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے لیکن ان کی شخصیت سے دشمنی نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے آج اس وقت آپ اگر ہم سے یہ پوچھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کے نکتہ نظر ہے تو مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے حالانکہ اس سال کے آغاز میں ماہ فروری میں جو ہمارے ساتھ جو کچھ بیٹا تھا مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میری عمر بھی دیکھ رہے ہیں میری داڑی بھی دیکھ رہے ہیں میرے والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں مجھے بھی اور میرے والد صاحب کو بھی اور ہمارے پندرہ سو افراد کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا تھا یہ سب لوگوں کو معلوم ہے اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ کوئی ذاتی پرخواش ہمیں نہیں ہے جو قومی جرائم انہوں نے کیے ہیں اور جو ان کی سزا ہو سکتی ہے یقیناً وہ ان کو ملنی چاہیے اور اگر کوئی جرم نہیں ہے اور جی ثابت ہو جاتا ہے کوئی جرم نہیں ہے تو ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو بھٹو نے جن الفاظ سے خطاب کیا تھا اور بھٹو نے جس انداز میں مولانا مودودی کو ازائیں پہنچائی تھی اور جس نے چن چن کے جماعت اسلامی کے قیمتی افراد کو قتل کرنا شروع کیا تھا تو اس کے باوجود مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہ چل کر آیا تھا تو وہ دن ہمیں یاد ہے اور وہ شام ہمیں یاد ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کسی تلخی کا اظہار نہیں کیا تھا مولانا مودودی کے پاس وہ آیا اس نے خود درخواست کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں پی این اے کی تحریک کے دوران میں سب لوگ لیڈر جیلو میں بند تھے مولانا کے پاس آیا مولانا نے اس کا استقبال کیا بعض لوگوں کو اس بات کا تحجب ہوا کہ مولانا آپ کیوں باہر دروازے پر استقبال کرنے انہوں نے کہا مولانا نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان بن کر آیا ہے کوئی بھی ہو تو مہمان بن کر جو آتا ہے تو اسلامی عذاب ہیں کہ اس کا استقبال کیا جائے بیٹھ جا بات جی جب ہوئی تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا ویسے کوئی بات مجھے بتانے کے لیے آئے ہیں اس نے کہا جی میں بات بتانے کے لیے بھی آئے ہوں اور مشورہ کرنے کے لیے بھی آئے ہوں بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا میں نے شراب پر پابندی لگا دی ہے جوئے پر پابندی لگا دی ہے جمعہ کی چھٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب تحریک کو ختم ہو جانا چاہیے اور میں آپ سے مشورہ یہ لینے آیا ہوں کہ اب اس کے بعد مجھے پیانے کے لیڈرز کو راضی کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ کہا تھا کہ بٹو صاحب آپ نے جو کام کیے ہیں آج کا ایجنڈہ یہ نہیں ہے آج قوم یہ مطالبہ نہیں کر رہی کہ آپ شراب پر پابندی لگائیں اور جوئے پر پابندی لگائیں اور ریس پر پابندی لگائیں آج قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ نے رنگیں کی ہے آپ اقتدار چھوڑیں اور منصفانہ اور آدادانہ انتخابات کا راستہ نکالیں اگر آپ نے یہ بات آج نہیں مانی تو کل قوم پھر یہ مطالبہ بھی نہیں کرے گی کہ انتخابات ہو کل قوم آپ سے سر کا مطالبہ کرے گی قوم کہے گی ہمیں اس کا سر چاہیے بٹو کو اس وقت یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آئے اس نے کہا کہ میرے سر کا مطالبہ کریں گے کیوں میری کرسی تو بڑی مضبوط ہے اور میں تو بڑا پاپولر ہوں مولا موضی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو بات نصیت کے انداز میں کہی وہ یہ تھی کہ آپ کے یہ سارے کام جو کاسمیٹک انداز میں آپ کر رہے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک دیگ آپ نے تیز آنچ کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور دودھ اپر رہا ہے اور اس کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے آپ اس میں برف کی ایک ڈلی ڈال دیتے ہیں اور آب اور زیادہ بڑھکا دیتے ہیں اس انداز میں وہ نہ دودھ گرنے سے بچے گا اور نہ اس انداز میں آپ کا منصوبہ کامیاب ہوگا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس میں برف کی ایک ڈلی ڈالی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگ بوجھائی جائے اور آگ بوجھانے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آنے کے سب ریڈرز کو رہا کریں اور آپ استفعہ دیں اور انہیں کہیں کہ آئیے مل جل کر بیٹھ کر کے مستقبل کا نقشہ جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی پر اعتماد بھی کریں گے اور کوئی راستہ بھی کھلے گا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور آپ کے اپنی مرضی ہے میں نے تو آپ کو مشورہ دیا ہے اور ناسحانہ مشورہ دیا ہے اب اس نے یہ بات نہیں مانی تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر نتیجہ کیا نکلا مولا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جس جس شخص کے بارے میں بھی کبھی بھی کوئی موقع ایسا آیا کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اور پھر وہ مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا مولا مدودی نے کبھی بھی اس کے بارے میں کس تلخی کا اظہار نہیں کیا جب مولا مدودی رحمت اللہ علیہ پر گولیاں چلائی گئی تھی تو سکندر حیات جو اس زمانے میں ڈی ایس پی تھا اور نگرانی کر رہا تھا اس سارے اپریشن کی اسے باولے کتے نے کاٹ لیا اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ باولے کتے کے کاٹے کا علاج اللہ تعالیٰ نے مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں ایک چیز وضیعت کی ہے کہ وہ باولے کتے کے کاٹے کے زخم کے اوپر اپنے موں میں پانی ڈال کر کلی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتا ہے اور کئی اس طرح کے کیس آئے مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو مولا مدودی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے لے چلو اس کے پاس وہ ہسپتال میں داخل تھا اس وقت ایکسپائر ہو چکا تھا مولا مدودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرح سے یہ کہا کہ چونکہ میرے پاس ہمارے پاس یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے دوستوں کے لیے اور ہمارے دشمنوں کے لیے نہیں ہے یہ انسانیت کے لیے ہے اور مجھے اگر اس وقت آپ بتا رہے ہیں مجھے پہلے آپ نے بتایا ہوتا تو میں پہلے اس کے پاس چلا جاتا اور مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کہ ظرف کا اس سے پتا چلتا ہے کہ کس قدر بڑا ظرف تھا اور کس قدر انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں خدا خوفی کا احتمام کر رکھا مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی یہ تحریک جو حقیقت میں ان کی جانشین ہے یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں الحمدللہ جاری ہے جماعت اسلامی کے نام سے پانچ مختلف فتوں کے اندر یہ کام کر رہی ہے سری لنکا میں جماعت اسلامی سری لنکا کام کر رہی ہے ہند میں جماعت اسلامی ہند ہے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے پاکستان میں جماعت اسلامی پاکستان ہے اور کشمیر کے دونوں حصوں میں جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر رضاد کشمیر کے نام سے کام کر رہی ہے مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی جانشینی ان کی کتابیں کر رہی ہیں ان کی تحریک کر رہی ہے اور بے شمار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولا مدودی کو دیکھا نہیں ہے مسعود اجازی جس طرح بات کر رہے تھے امریکہ کی دنیا کے مختلف خطوں میں آپ چلے جائیے دور دراز جنگلوں میں چلے جائیے آپ کو کہیں نہ کھیں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ملے گا جو یہ آپ کو بتائے گا کہ مولانا مہدوزی کی فلان تحریر اس نے پڑی ہے اور اس کے دل کے اندر یہ رقم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا مہدوزی کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے جو پوری انسانیت کے اندر پھیلا دیا ہے اور اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ مولانا مہدوزی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی اور فرید صاحب نے جو اشعار علامہ اقوال کے پڑے اور جو ٹیپ کا اشیر تھا اور جو سارے اس کی جس تھا وہ پڑنا شاید بھول گئے کہ فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتین کا پرستار کرے تو یہ اصل بات تھی جو مولانا مہدوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے نہیں اپنی جدوجہد کے ذریعے سے بتائی کہ اس امت کے مسائل کا حل یہ ہے کہ اس امت کو اللہ کی حکمرانی کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر متفق کیا جائے اور صلاتین کی پرستاری سے اس کو نکالا جائے صلاتین خواہ وہ مہروسی صلاتین ہوں یا وہ فوجی ڈکٹیٹر ہوں یا وہ نام نہات جمہوریت کے نام پر آ کر اور تمام کی تمام حقوق کو سلب کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کے مرتقب ہوں ان سب سے ہٹا کر کے کسی ایسے نظام کے اندر جس نظام میں ان کا حکمران ان کا خادم ہو اور وہ نظام اللہ کی شریعت اللہ کی نبی کی شریعت کا نظام ہے اللہ کی کتاب کا نظام ہے اس کے لئے مولانا موزی رحمت اللہ علیہ نے جدوجہد کی تھی اسی کے لئے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں کسی وجہ سے ہمیں کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی پرخواش نہیں ہے جو لوگ بھی اس راستے کے اوپر آ جائیں ہمارے سارے کے سارے وہ بھائی ہیں ہم سب کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ انہیں جو اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کر دیا ہے تو اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بھی ہم قدم ہو جائیں اس کافلے کے جو کافلہ اس جندے کو لے کر نکلا ہے میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید موضی رحمت اللہ علیہ کی کابشوں کو قبول فرمائے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کا لگایا ہوا یہ پودا جس کے آج ہم اور آپ امین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی آبیاری کرنے کی توفیق بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس سمینار میں محترم فرید پر آچا نے بھی فکر مودودی کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا نحمد نسلی علی رسول کریم وعلی آلہ وآسحابہ اجبعین صدر محفل جناب حافظ محمد ادریس صاحب جناب سید منور حاشمی صاحب مولانا حبیب الرحمان صاحب جناب مظفر اجاز صاحب جناب پی سی حمزہ صاحب میرے بھائی جناب مسعود اجازی صاحب انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات آج کی شام فکر مودودی کے چرات جلانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں ایک اہد ساز شخصیت کے بارے میں کہ جس کی زندگی اور جس کے افکار کے بے شمار پہلو ہیں وہ اپنی تحریر کی سطر سطر اور حرف حرف میں انقلاب کی بجلیاں بھرنے والے ایک صاحب طرز عدیب تھے وہ دلوں میں انقلاب کی جستجو اور تڑپ پیدا کرنے والے ایک دائی اسلام تھے وہ کیسے خطیب تھے کہ جن کے الفاظ کی بجاہت اور جاہو جلال کے سامنے ہمائیں تھم جاتی تھی اور وہ تختہ دار پر مسکران کر تختہ دار کو چومنے والے فاتح تختہ دار ایک مجاہد اسلام تھے ہیں ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور کتنے محدود وقت میں مولانا سیدہ بلالہ محدودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اختصار کے ساتھ بات کرنا اور اس کے حق ادا کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے بیس سال گزر چکے ہیں لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں اپنے افکار میں زندہ ہیں اپنی برپا کی ہوئی تحریک کی صورت میں زندہ ہیں اپنے کلم سے بکھرے ہوئے موتیوں کی صورت میں زندہ ہیں اور کشمیر سے لے کر شیشان تک بہنے والے خون شہادت کے کترے کترے کے اندر زندہ ہیں مولانا سیدہ بلالہ محدودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے افکار کے اور ان کی حیثیت دائی اسلام کی اور پاکستان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں اجمالاً کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مولانا سیدہ بلالہ محدودی نے جس وقت اپنے کلم کے ذریعے اور اپنی تحریک کے ذریعے سے امت مسلمہ میں اور بالخصوص برے صغیر میں انقلاب کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو وہ وقت تھا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی اور ہندگوں کی طرف سے شدھی کی اور دیگر تحریکیں جاری تھی اور ایک ایسے وقت میں کہ ایک طرف غلامی کی زنجیروں میں پورا عالم اسلام جکڑا ہوا تھا دوسری طرف مغربی تہذیب کی یلغار تھی اور ترکی میں مغربی تہذیب ایک فاتح کے طور پر عالم اسلام کی طرف بڑھ رہی تھی اور ایک طرف یہ کہ پوری امت کے اندر مایوسی کے ایک بادل تھے ایسے عالم کے اندر سیدہ بلالہ مودودی نے اپنی قلم کے ذریعے سے اپنی فکر کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی اس حقیقی دعوت کی طرف بلایا کہ جس دعوت کی طرف ہر دور کے اندر انبیاء رسل تشریف لاتے رہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کو امت مسلمہ کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اسی تسلسل کو اور اسی سنت کو تعلیٰ کرتے ہوئے سیدہ بلالہ مودودی نے وہ دعوت دی کہ جو دعوت اللہ تھی جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے اس سے بھلی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے وہ اللہ کی طرف بلانے والے من انساری اللہ اس کی پکار دینے والے کون ہے جو اس راستے کی طرف آئے اور پھر اس کے بعد خدا کے ساتھ تعلق کا وہ حقیقی مفہوم کے جو قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو رب ماننا ماز اس بات کا نام نہیں ہے کہ اس کو خالق مان لیا جائے بلکہ اللہ کو رب ماننا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ہمارا مالک بھی ہے وہ ہمارا آقا بھی ہے وہ ہمارا حاکم بھی ہے وہ کارساز بھی ہے وہ قانون ساز بھی ہے قانون بھی اس کا دیا ہوا چلے گا نظام بھی اس کا دیا ہوا چلے گا یہ وہ بات تھی کہ جسے مولانا سیدہ بلالہ مہدودی نے ایک فکر کے طور پر امت مسلمہ میں توحید کا وہ حقیقی جذبہ دیا اور اس کے ساتھ پوری امت کو جوڑ دیا مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے جو بات لکھی اس میں اس بات کا پیغام تھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آج دنیا کے اندر مختلف مساجد سے آزان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور جب معزن یہ کہتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو نہ پکارنے والے کو یہ خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور نہ سننے والوں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ کیا سن رہے ہیں اس لیے دنیا تھنڈے پیٹو یہ بات برداشت کر لیتی ہے لیکن اگر حقیقی مفہوم یہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کو رب ماننا اور اس بات کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والے اور اس کے حاکم و فرما رواہ ہیں تو پھر اس کی موجودگی کے اندر پروہتوں کے عبادت خانوں کے اندر زلزلہ تاری ہو جائے اور رئیسوں کو اپنا اقتدار خطرے کے اندر نظر آئے اور پھر دنیا جو ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے خداوں کی خدائی اس قلمے کے ساتھ تہو بالا ہو رہی ہے یہ وہ بات تھی کہ جو مولانا مہدودی نے اپنی دعوت کے ساتھ پیش کی اور اسلام کو ایک نمزام زندگی کے طور پر پیش کیا اسلام کو محض ایک مذہبی ایک رسوم کے طور پر اور ایک رسمی مذہبیت کے طور پر اسلام کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اس کے براغ سے امت کو اسلام کا ایک جامع تصور جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے وہ کہ ایک پورا نظام زندگی ہے یہ دین ایک مکمل دین ہے اس کے اندر زندگی کا ہر نظام موجود ہے دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہے یہ دین ہر جگہ پر فرما روائی کے لیے آیا ہے ممبر و محراب بیس دین کے مطابق ہوگے ایوان وزارت و صدارت بیس دین کے مطابق ہوگی تعلیم بیس دین کے مطابق چلے گی معیشت بیس کے مطابق اس دوار ہوگی نظام اخلاق بیس کے مطابق بنے گا تعلیم کہیں بیس کے مطابق چلیں گی منڈی اور کاروبار بیس کے مطابق ہوگا یہ وہ تصور ہے دین کا کہ یہ دین اگر مکمل دین ہے تو یہ صرف مسجد کا دین نہیں ہے یہ ایوان حکومت کا دین بھی ہے یہ دین اگر مکمل دین ہے تو یہ زندگی کے ہر نظام تپے اندر انسان کو رہنمائی دیتا ہے اس بات کو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم کے ساتھ بھی واضح کیا اور اپنی ایک تحریک بھی اس کو اوپر پر پا کی اور وہ جو علامہ اقبال نے ایک تصور دیا ہے ایک امام کا جس کے بارے میں کہا ہے کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے اور ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے تو یہ ایک وہ امامت کا تصور مولانا مودودی نے اس کے مطابق اس قوم کی قیادت و سیادت بھی کی اور اس کے اندر فکر کے چراغ بھی روشن کیے اور یہ تصور دیا کہ امتِ مسلمہ کا مقام اور منصب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بچھلے درجے کی ایک قوم بن کے رہے بلکہ دنیا کے اندر فرما روائی کا منصب جو ہے وہ امتِ مسلمہ کو دیا گیا ہے امتِ مسلمہ کو دنیا کے اندر امتِ وسط بنایا گیا ہے ایک بہترین امت ہو دنیا کے اندر نکالا گیا ہے تو امتِ مسلمہ کے اس سے پہلو کو انہوں نے اپنے کلم کے ساتھ استبار کیا اور اس کے ساتھ پھر وہ تفہیم القرآن ایک اللہ کے کلام کی وہ تشریح کی اور اس طرح سے دلوں میں اتر جانے والی ذہنوں کو پر غلبہ پانے والی اور لوگوں کے روحوں کو مسکر کرنے والی ایک تفسیر مولانا سید ابولالا محدودی نے لکھی کہ جس نے مختلف افراد کو جو مغربی تہذیب کے قریب تھے جو سوشلزم اور کیمرزم کی طرف جا رہے تھے جو لا دینیت کے راستوں پر استوار تھے جن کو اسلام ایک نظام زندگی کے طور پر سمجھ نہیں آتا تھا اس تفہیم القرآن کے ذریعے سے وہ قریب آئے میں اس فوجی افسر کو نہیں بھول سکتا کہ جو انیس سو اکتر کے بعد ایک اپنی یونی فارم میں ایک مکتبے کے سامنے کھڑا تھا اور تفہیم القرآن کا پورا سیٹ مانگ رہا تھا اور دکاندار نے اس سے یہ دریافت کیا کہ آپ یہ یونی فارم اور اس کے اندر آپ کتاب لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جنگی قیدی رہا ہوں اور جنگی قیدی ہونے کے دوران مجھے تفہیم القرآن کے کچھ اجزاء ملے تھے اور وہ میں نے پڑھے تو میں نے یہ اہد کر لیا تھا کہ جب میں رہا ہوں گا اور اس کے بعد پاکستان پہنچوں گا اور پہلی جب تنخواہ مجھے ملے گی تو اس پہلی تنخواہ سے جو پہلی خریداری کروں گا وہ تفہیم القرآن کا پورا سیٹ ہوگا اس نے مجھے اتنا بدلہ ہے اور یہ ایک فرد کی بات نہیں یہاں تو نسلیں تبدیل ہوئی ہیں یہاں تو ایک فکر کا وہ انقلاب فکری پیدا ہوا ہے جو تعلیم گاہوں سے چلا اور اس نے ایک پوری نسل کو تبدیل کر دیا وہ نسل کے جو اگر ہے اس مغربی تحزیب کے اور وہ لاد مکالے کے پیدا کی ہوئے نظام تعلیم کے تحت رہتی تو معلوم نہیں کہ اس کی منزل کون سے ہوتی اس کو ایک منزل دی اس کو ایک فکر دیا اس کو اللہ کے راستے کے اندر کھٹ مرنے کا جذبہ دیا اور آج وہ نوجوان کہ جو کشمیر کی وادیوں میں جا کے لڑ رہا ہے اور جو چودہ چودہ ہزار فٹ بلند چوٹیوں کو عبور کرتے ہوئے وہاں پہ پہ پہنچتا ہے اس غرض کے لیے کہ شہاد عروس شہادت سے ہم کنار ہو جائے اور جو اس تمنا کو لے کے جاتا ہے مجھے ان کے کیمپوں میں جانے کا موقع ملا اور جب ہم نے وہاں پر ایک معمول کا یہ جملہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ آئیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی تو کتنے ہی نوجوانوں نے چیختے ہوئے یہ کہا کہ نہیں ہمارے لئے تو آپ یہ دعا کریں کہ جب آپ دوبارہ آئیں تو آپ کی اور ہماری ملاقات نہ ہو اللہ اس دوران ہماری شہادت کو قبول کرتے یہ وہ انقلاب ہے کہ جو اس تفہیم نے جو خدا کے اس کلام نے اور جو مولانا مودودی کے لٹریچر نے پیدا کیا جو الجہاد فلسلام نے پیدا کیا اور اسی طرح سے جو مغربی تہذیب کے غلبے کے دنوں کے اوپر نقش تھے اس کو پردہ نے اور اسی طرح تنقیحات نے اور ان کی کتابوں نے اس کو لوگوں کے ذہنوں سے اتارا مولانا مودودی نے بندگان خدا کو منظم بھی کیا ایک تحریک بھی برپا کی اور یہ تصور بھی دیا کہ زندگی کے اندر سے منافقت کو نکال دو تناکس کو نکال دو اور زندگی کا پورا نظام اللہ کے حوالے انسان کا پوری زندگی کا نظام خدا کے حوالے ہو تطہیر افکار تامیر افکار تنظیم تربیت دعوت اور انقلاب یہ اس تحریک کا ایک پورے مدارج ہے جس تحریک کو انہوں نے برپا کیا پھر اس تحریک کی دعوت کسی فرقے کی دعوت نہیں کسی فرقے کے خلاف دعوت نہیں فرقوں سے اور ان گروہ بندگیوں سے اور علاقائیت پرستی سے اور مختلف جھگڑوں سے بلندو بالا کرتے ہوئے مولانا مودودی نے دین کے اس حقیقی تصور کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا اور اسی طرح شخصیت پرستی کے بجائے افکار کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کیا اور مولانا مودودی کی سیرت کا اور زندگی کا یہ اہم پہلو ہے کہ یہ استقامت کا ایک عظیم کوہ گراہ ہے جس نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ استقامت کا ایک مفہوم سکھایا سمجھایا ہے وہ جو قرآن پاک کے اندر استعمال کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں رب و نلہ سم مستقامو کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو مولانا سیدہ علیہ مودودی نے ثابت قدمی کا یہ مظاہرہ کیا کہ جب تختہ ادھار پر ان کو اس کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں تو وہ جو انہوں نے اس موقع پر جملے کہے وہ تاریخ کے اندر جملے رقم ہیں انہوں نے کہا کہ میں ظالموں سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا موت اور زندگی کے فیصلے زمینوں پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں اور اگر میری موت کا وقت آیا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو مجھے لٹکانے والے الٹے بھی لٹک جائیں مجھے نہیں لٹکا سکتے یہ وہ استقامت ہے کہ جب ٹریسر کی اجتماع کے اندر گولیاں چل رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیں آپ نشانہ ہے تو اس استقامت کے کوہ گرانے کہا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا مولانا سیدہ بلالہ مودودی مقابلہ بھی ہے اور مقابلے کی بھی کیفیت وہ ہے کہ ہر حال میں زخم سہتا رہا خون پیتا رہا اور تم نے دامن اسی کا دریدہ کیا جو تمہارے گریبان سیتا رہا جہاں کیمنزم کے ساتھ مقابلہ سوشلزم کے ساتھ مقابلہ علاقائیت پرستی کے ساتھ مقابلہ کہاں کہاں ہے کہ جہاں مولانا مودودی اور اس کی تحریک نظر نہیں آتی جہاں پر کیمنزم کے ساتھ مقابلہ ہے وہاں پر مولانا سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ کہ یہ الفاظ تاریخ کے اندر یہ رقم ہے کہ یہ ملک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے کسی ماو اور لینن کا ملک نہیں ہے اور جب تک ہمارے سر ہماری گردروں پر قائم ہے کسی کو بھی یہ ہم حق نہیں دے سکتے اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس ملک کے اندر سوشلزم اور کیمنزم کی بات کر سکتے اور یہ پھر وہ لوگ کہ جو علاقائیت کی طرف بلاتے جو قوم کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے کے اندر مولانا مودودی نے وہ صحیح تصور دیا پھر پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر آئین کی جد و جہد ہے آمریت کا مقابلہ ہے دستور ساز اسمبلیاں توڑی گئی ہیں مارشلال نافذ ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی یہ بدکسوتی ہے کہ ہمارے باون سال کی تاریخ میں پچیس سال مارشلال رہے ہیں اور دس سال بیروکریسی کی حکومت رہی ہے اور اس طرح سے وہ ایک ہم اس شکنجے کے اندر جکڑے جاتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک کارٹون ابھی نیشن کے اندر شایع ہوا تھا کہ ڈیموکریسی کا ایک استاد پڑھا رہا ہے ڈیموکریسی لکھا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی شروع ہوتی ہے اے بی سی سے لیکن ایکس وائی زیڈ تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ درمیان میں جی ایچ کیو آ جاتا ہے اور اس کو بھی موقع اس لیے ملتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جن کو موقع ملتا رہا ہے اس ملک کے اندر اور جنہوں نے جمہوریت کو کچھ دینے کے بجائے اور ملک کو کچھ دینے کے بجائے ملک کو لوٹا ہے اپنے خزانے بھرے ہیں اربوں روپے ملک سے کھربوں روپے باہر منتقل کیا ہے ملک کو مقروض کر دیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اب موجِ گل نہ بادِ سبا مانگتے ہیں لوگ وہ حبس ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ پھر جب اتنا حبس ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے بجائے جو ہے وہ فوجی آ جائے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سارے گندر جتنی بھی ہمارے ملک کی تاریخ گزری ہے مولانا سیدہ بلالہ محدودی کا یہ کردار ہر ایک کے سامنے ایک نمائی ترین کردار ہے کہ وہ جیلوں میں گئے ان کی جماعت پر پابندی لگی ان کو جو ہے مختلف عزیتوں سے گزارا گیا ان کے افراد کو ملازمتوں سے نکالا گیا ان کو مختلف علاقوں سے علاقہ بدر کیا گیا ان کے لئے زندہ کے دروابے کھولے گئے لیکن وہ جو ماہر القادری نے کہا تھا کہ تیری فکرِ رسانِ خاک کے ذروں کو چمکایا سمتارے توڑ کر لائیا اور یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی سزائے موت سن کر بھی نپیش آنی پہ بل لائیا میرے دوستوں یہ موضوع کی تبالت بھی بہت ہے اور ہمارے رہنما جناب حافظ محمد عدری صاحب تشریف رکھتے ہیں میں بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ امید کے سیکڑ و چراغ روشن مایوسیوں کے ادھیرے چھٹ رہے ہیں ہم اس خون شہادت سے کہ جو اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک بہرا ہے نوجوان نسل کہ جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہے اور تعلیم گہوں سے اٹھنے والا وہ انقلاب کہ جو آج ہمیں ترکی میں بھی اور سودان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہا ہے ہمیں اب اس بات کا یقین ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور وہ روشنی کہ جس کی کندیل مولانا سیدہ بلالہ محدودی نے چلائی اور فہم و فراست کی تحلیس پر ایمان و ایکان کے جو چراغ انہوں نے روشن کیے اس سے آج ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اکیسویں صدی جو اب بلکل قریب ہے اور ہم اس کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اکیسویں صدی اور انسلامی انقلاب ایک ساتھ آئیں گے اس جذبے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس تیقن کے ساتھ جس کا اظہار مولانا سیدہ بلالہ محدودی نے انیسو پنچتالیس کے اندر کیا تھا کہ جب کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جو بات آج کہ ہی جا رہی ہے یہ کبھی دنیا کے اندر پوری بھی ہو سکتی ہے اس وقت کے جب روس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا اور جو ہر طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اس وقت مولانا سیدہ بلالہ محدودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سوشلزم اور کیمونزم کو ماسکوں کی گلیوں میں پناہ نہیں ملے گی اور ایک وقت آئے گا کہ سرمایہ درانہ ڈیموکریسی لندن پیرس اور نیو یار کی یونیورسٹیوں میں جگہ نہیں پاسکے گی تو شاید اس وقت کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن جن لوگوں نے دیوار برلن کو اپنے آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے سوشلزم کا جنازہ ماسکوں کو گلیوں سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور جنہوں نے دنیا کے اندر روس کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور جنہوں نے آج شیشان میں اور داغستان میں اور وسط ایشیا میں اسلامی انقلاب کی لہرے جو دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یقین ہے کہ مولانا سیدہ بلالہ مودودی نے جو بات کہی تھی کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھو اور دنیا پچھا جاؤ تو اب وہ وقت آیا ہے کہ قرآن و سنت کی یہ دعوت انشاء اللہ تعالی دنیا جو پر غالب آئے گی تو اللہ کا یہ کلمہ اکثر بلند ہوگا اور وہ جو قرآن کا بادہ ہے کہ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عامال سالحہ اختیار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین کا اقتدار ضرور دے گا اور اقتدار اس لیے نہیں دے گا کہ کچھ لوگوں کو وزارتیں اور صدارتیں مل جائے بلکہ اس کا فرمانا وَلَا يُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَزَا لَهُمْ کہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دے گا جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اور دین بھی صرف ذاتوں میں اور آئین کی تفاق میں اور قرارداد مقاصد میں نافذ نہیں ہوگا بلکہ وَلَا يُبَدْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تبارک و تعالی اس دین کے نفاظ کے سریعے سے حالت خوف کو حالت امن کے ساتھ بدل دے گا ہمیں اس بات کا یقین ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ وقت قریب ہے کہ آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی باکر و دعوانا الحمدللہ